اترکاشی سے بڑی خبر مل رہی ہے یہاں پر سڑک حادثے میں دو یوکوں کی موت ہوئی ہے بڑے تھی کے پاس اس پوٹی کو اگیاد گاڑی نے ٹکر مار دی جس کی وجہ سے دو یوکوں کے موقع پر موت ہو گئی چمالی میں بدرینات نیشنل ہائیوے پر وشنو پریہا کے پاس حادثہ ہوا ہے اور یہاں ہائیوے پر ٹیمپو ٹرائولر پلٹ گیا حادثے کے وقت ٹیمپو ٹرائولر میں سترہ یاتری تھے سبھی یاتریوں کو حادثے میں معاملی چوٹے آئی ہیں اور سبھی یاتری چاردم یاترہ پر آئے ہوئے تھے اور وشنو پریہا کے پاس حادثے کا شکار ہو گئے رشکیش کے چندربھاگا پل کے پاس ہائیوے پر کار سوار دبنگوں نے جم کر گنڈا گر دی کی اور معاملی بیواد پر ایک یوک کی لاتھی ڈنڈوں سے جم کر پٹائی کر دی لوگوں کو ڈرانے کے لیے کار سوار دبنگوں نے ہوای فائرنگ بھی کی اور موقع سے فرار ہو گئے کار سوار یوکوں کی سڑک پر کھڑے یوک سے کسی بات پر کہا سنی ہو گئی جس کو لے کر دبنگوں نے یوک کی پٹائی کر دی حالانکہ شکارت کے بعد پولیس نے سبھی آروپی کو گرفتار کر لیا ہے ان کے پاس پسٹول، زندہ کارٹوس، خوکی، سٹک اور کار برامت کر لی گئی ہے جس میں چاد لوگیں گاڑی سے جا رہے ہیں اور وہاں پر ایک لوکل لوگ رسک ساتھ اس گاڑی سے پیچھے سے چھوٹے اور کھوکا با کھول کر دی وہ اس لگتی جو ہمارے دیپاک جسوال یہ ہے روکیوں پڑے تو کار سنی ہو گئے کار سنی پر ایک لوکل لوگ رہتے ہیں تو تھوہا بھیڑ بار ہو گئے اور سکی ایک لوگ کی تھوڑا سا ٹلنگ کیا کچھ کے باتے اس کے رات دونے جو ہے دہردن میں شترو سمپتی کابل ہاؤس کو پندرہ دن میں خالی کرنے کا آرڈر ہوا ہے سترہ اکٹوبر کوڈریسٹک مجسٹریٹ سونکا نے یہ آدھیج جاری کیا ہے ڈی ایم کورٹ کی طرف سے جاری آرڈر میں کا ساکھ کہا گیا کہ یہ سمپتیت سرکار کی ہے اسے پندرہ دن میں خالی کر آیا جائے دہردن کے سروچوک کے نزدیک ایسی روڈ پر کابل ہاؤس ہے دراصل کابل ہاؤس کا سمبند جو ہے افغان راج پریوار سے ہے اور یہ سمپتیت راج گھر آنے سے جڑے لوگوں کے پاس تھی جو بھارت اور پاکستان کے بیبھاجن کے بعد پاکستان میں بس گئے تھے اور تب ہی سے یہ پروپٹی بیبادوں میں رہی ہے اور اس کو شترو سمپتی گھوشت کر دیا گیا غرطلب ہے کہ شترو سمپتی وہ سمپتی ہے جس کے مالکان دیش کے بیبھاجن کے بعد پاکستان میں جا کر بس گئے دہرادون نے بیجی پی اور آر ایس ایس پتہ دیکاریوں کی بیٹھا کوئی بیجی پی اور سنگ سمن ویہک ارڑکمار نے میٹنگ لیے تھے جس میں کی لوگ سوا چوناؤ سے لے کر دائیت پو بٹوارے کو لے کر منتن ہوا بیجی پور سیف ہاؤس میں بیٹھا کوئی جس میں کی سی ایم دھامی کے ساتھ بیجی پی پردیش بربھاری دوشند کواتم پردیش اتھیکش مہیندر بھٹ بھی موجود رہے پولیس اسمرتی دیوست پر رازانی دہرادون میں آجد کارکرم میں سے ہم پشکا سنگ دھامی شامل ہوئے اور اس دوران ڈی جی پی اشک کمار پولیس کے ادھیکاریوں کے ساتھ ہی شہید پولیس جوانوں کے پریجروں سے بھی مہا پر موجود رہے وہیں پس ہم پشکا سنگ دھامی نے اترا کن کی شہید پولیس جوانوں کو شتہانجلی دینے کے ساتھ ایک بڑی خوشنہ بھی کی ہے جسے پولیس جوانوں کے آواز کے لیے سو کروڑ کی دھنراشی اور پولیس کلیار پوشن میں سے دو کروڑ روپے کی دھنراشی دی جائے گی وہیں آنے والے دنوں میں پولیس میں اٹھارہ سو پدوں پر بھڑتی نکالنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے سب سے پہلے تو میں آج پولیس سہید اسنگ کی دیواز پر ان سوی جوانوں کو پولیس کے اپنی سردانجلی دکھتے کرتا ہوں انہوں نے اپنی کرتے کے نشتہ کے پران سے اچھنے کرتے کو مراتے ہوئے اپنے پیانوں کا بلیگام دیا کہ آنے والے تین مرسوں میں پولیس کے جوانوں کے لئے ادھکاریوں کے لئے آواز بہستہ میں سو کروڑ روپے کی دھنراشی ہے اس کا پراؤدھان کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ دو کروڑ روپے کا ایوالوین فنڈ ان کی سہیتہ کے لئے بنایا جائے گا اور بارسک تیسٹ کرتے ہوئے ان کے اپنیار سے سنبھلی اپنیار کی بہستہ کی جائے گی اور مرتک آسیتوں کے لئے جو ارچنیں آتی ہیں اس کو سرل کیا جائے گا اور مرتکنوں کو سماکتے ہوئے سیم پوشکل سنگھ دھامی نے اور دیوگی وکاس یوشنا کے تحت اس تھاپت اور دیوگوں کو سبھارہ سرکار سیمیلی دھنراشی کا ڈیجٹل ٹرانسفر کیا ہے جس میں کی نپے کروڑ روپے لا پھارتے کے بینک ہاتھوں میں ڈالے گئے ہیں اور دیوگی وکاس یوشنا 2017 کے تحت ہیمالیہ راجیوں اتراخن اور ہیماچل پردیش میں اور دیوگی کرڑ کو پروتزاہیت کرنے کے لئے پانچ کروڑ روپے تک کی سبسیڈی دی جاتی ہے وہی راجیوں کو سہیوگ دینے کے لئے سیم پوشکل سنگھ دھامی نے پیم موڈی اور کیندری منتری پیوش گویل کا آبھار دی جد آیا تریتا یوگ میں جس سنجیونی بوٹی نے لکشمن کے پران بچائیں تب ہنوان جی پورے دروڑ پروت کو ہی اٹھا کر لے گئے تھے اتراخن کے چمولی میں کانگریس سرکار میں سنجیونی کھوشنے کا پلان بنا پر کامیابی نہیں ملی اب اسی کام میں ہاتھ آزمانے کے بعد پی جو پی سرکار میں ہو رہی ہے پر جو کام تین یوگوں میں نہیں ہو پایا کیا اب ہو پائے گا یہ پڑا سوال رمائر میں لکشمن کو پران گھا تک پال لگا تو پران بچانے کا کام رام بھکت ہنوان نے سنجیونی بوٹی لا کر کیا ہمالے کے نزدیک دروڑا گری پروت سے سنجیونی بوٹی لانے کے بعد آج بھی رمائر میں ہوتی ہے اترکھن میں سنجیونی بوٹی کو خوشنی کی بات کانگریس سرکار میں ہوئی اور اب بات آگے نہیں بڑھی پر اب اسی لائن پر کام کرنے کی بات بیجپی سرکار میں ہو رہی ہے دھرم گروہ اور سرکار میں منتری ستپال مہراج نے یہی بات کی ہے ہردوار کے پریم نگر آشرم آئرویت سے جڑے ایک پروگرام میں ستپال مہراج نے کہا ہے کہ اگر سنجیونی بوٹی کا پتہ لگایا جائے تو دیش اور دنیا کو بڑا فائدہ ہوگا سنجیونی بوٹی کو رمائڑ میں ایک عوشدی بتایا گیا ہے تو کیوں نہ اسے اترکھن سرکار خوجے اس پلان پر بات پچھلے کانگریس سرکار میں آئیش منتری سریندر سنگھ نیگی نے کی ان کے مطابق میٹنگ بھی ہوئی پلان بھی بنا پر کیندر کی بیجپی سرکار نے سنجیونی بوٹی کی خوج میں سہیوک نہیں کیا اس لیے اب بیجپی کے منتری خوجنے کی بات کر رہی ہے تو یہ اچھا قدم ہے اس کے لیے ہم لوگوں نے ایک عدیکاریوں کی بیٹھک کراتے ہوئے اس میں دو تین بیٹھکیں بھی کر دی تھی ایک پروڈیکٹ بھی بنایا تھا پروڈیکٹ کو جو ہے کہ ان سرکار کے بیجا تھا لیکن اس کو وہاں پر اس کو عملی جامع نہیں پہنا پائے تو یہ اچھا قدم ہے اس کو لیکن یہ صرف پیپروں تک نہ رہے اس کو عملی جامع پہنایا جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے پورے کے پورے اتراخن کی ہی ہارتھی کی اپنے آپ جو ہے میں سمجھتا ہوں سربوچ اسطر پر تک جائے اتراخن میں ایورویت کا خزانہ ہے اور لکشمن کے پران بچانے واری سنجیونی اتراخن میں ہی ملی تھی اس بات پر کانگریس اور بیجی پی کی سوچ ایک ہے لیکن اب سوال ہے کی سنجیونی خوچنے کا جو کام کانگریس سرکار میں نہیں ہو پایا کیا بیجی پی اپنے منتری اور دھرمگرو سکپال مہراج کی بات پر سنجیونی خوچنے کا بیان شروع کرے گی حریدوار سے پلکت کوردوار سے انپم جوشی مرسن نتن کے ساتھ دیپانکربھاٹ نیوز ایٹین وی منتری ستپال مہراج کی بات پر بیجی پی اور کانگریس نیتاؤں کے ریاکشن بھی آئے ہیں کھرشی منتری گڑی شوشی نے انہیں شب کامنائے دی ہیں تو کانگریس نیتا پریتم سنگھ نے راجنیتی سے سنیاس لے کر ستپال مہراج کو سنجیونی خوچنی چاہیے سکتے لگی تھی سنجیونی بوٹی یہاں سے گئی تھی اور نچھے تھی مہراجی کام کر رہے ہیں تو اچھا پریاست ہے میں کہوں کہ مہراجی کو شب کامنائے دیتا ہوں جلدی سے جلدی سنجیونی خوچنی وہ ہمیشہ جب ہم پریٹن کی بات کرتے ہیں تو سرکٹ کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ لوگ نرمان بیواغ میں سڑکے بننی چاہیے تو دوسری اتر بات کرتے ہیں سچائے بیواغ کی بات کرتے ہیں تو اتر بات کرتے ہیں اب سنجیونی ڈھونڈنے چلے تو مہراجی راجنیتی سے سنیاس لے اور سنجیونی ڈھونڈنے اور پھر دیش اور وزیش میں اس کو وزید کرنے کا کام کریں پورو سینے ایسی ایم تریبیندر سنگھ راوت چکراتا ویدھان سبا کے دورے پر رہے ہیں جہاں شیطر کے لوگوں نے ان کا زوردہ سواگت کیا پورو سینے نے جان سار باور کی سمسیاؤں کو بھی پراتے مکتہ سے سونا ہے وہی لوگ سبا چونہ دوہ سا چوبیس کو لے کر بھی بی جی پی کار کرتاؤں سے چرچہ کی ہے تریبیندر سنگھ راوت نے جان سار باور میں بنے اسپطال اسکول پر بھی زور دینے کی بات کہی ہے پوڑی زلے کا سکشہ بیبھاگ بھلے ہی سکشہ بیبھاگ سودھارنے کے لاکھ دعوے کرتا آیا ہو لیکن حالہ ٹھیک اُلٹ ہے یہاں نینی ٹانڈا میں حلدو خالکار راج کے پراتمی کے سکول اور سنگھل سانسادھن کے اندر دونوں ہی جن حالت میں ہیں لیکن سات سال بھی جانے کے بعد بھی سکشہ بیبھاگ میں جر جر پھبنوں کی حالت سودھارنے کی بھی زہمت تک نہیں اٹھائی ہے عالم یہ ہے کہ جنشن چھت کے نیچے ہی نونی حال جان ہتیلے میں لے کر پڑھنے کو مجبور ہے جبکہ کئی بات سکشہ بیبھاگ کو جر جر سکولوں کے بارے میں بتایا گیا لیکن اس کے بعد بھی سکول ٹھیک نہیں ہوئے سکول اور سنگھل کے اندر کی دیوار اتنی خوکلی ہو چکی ہے کہ تبھی بھی کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے ٹیری ڈام کی جھیل سے سٹے تھول تھارشیتر کے گرامری سالوں سے وستھاپن کے براہ دیکھ رہے ہیں پانی کے اتار چڑھاوک کے چلتے گھروں میں در آرے آ گئی ہیں تو کھیتی کی زمین میں بھی دھسا ہو رہا ہے وہی پرنرباز بیبھاگ دورہ کئی بار ایکسپورٹ کمیٹی سے گاؤں کا سروے کر آیا جا چکا ہے اور کمیٹی اپنے رپورٹ میں گاؤں کے وستھاپن کی بات بھی کہہ چکی ہے لیکن وستھاپن کی فائر آگے نہیں بڑھا پائی دیکھیں جو بھی وستھاپن کے شیش پرکرن ہیں اس میں ہم لوگ لگتار جنسنوائی کر رہے ہیں جہاں جہاں سروے کرنے کے آشکتے ہیں وہاں پر ہم تھرڈ پارٹی سروے بھی کرا رہے ہیں اور لوگوں کے جو بھی گریوانسیز ہیں اس کو جو ہماری نیم آملی ہے وستھاپن کی اس کے انسار پر کاری کر رہے ہیں ساتھی جہاں جہاں دھنراشی کولیٹرل ڈیمیج کی وطریت کی جانی اس کو بھی ہم لوگ پرتیوگتی سے وطریت کر رہے ہیں آگے بھی خبری جا رہی ہیں ہارکنگ چھوڑے سپریک کے لئے دھوم ہے وہی ہر دوار میں نوراتر کے موقع پر کئی طرحہ کے تھارمک آئیوجن بھی کیا جا رہے ہیں گجرات کا پرسد گربہ ڈانس بھی نوراتر میں زور سوٹ سے کیا جاتا ہے ہر دوار پہنچے گجرات کی یاتریوں کا دل روزانہ گربہ ڈانس کر رہا ہے گجرات سے پڑی سنکھیاں پہنچے لوگ روزانہ شام کو گربہ کر کے مہدورکہ کی آراتنا کر رہے ہیں ان شدھانوں کا کہنا گجرات میں گربے کی بینہ نوراتر کی بھوری نہیں ہوتی گربہ ایک اتصا اور اممگ کا ڈانس ہے یہ ہمارا گروپ ہے اور کریباً بارہ سال سے ہم لوگ یہ نوراتری محصر منا رہے ہیں اور اب یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے کریباً ستر اسی پریوار اکھٹے ہوتے ہیں اور خوب انجوائی کرتے ہیں نو دن تک ماتا جی کی ستوٹی آرتی اس کے بعد ہم لوگ یہ گربی لیتے ہیں اور خوب آنند آتا ہے سب کو ہم ماتا جی کی آرادنا کرتے ہیں ہمارے ہاں پہ گجرات میں یہ نو دن مطلب ماتا جی کے گربے کے بینہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے ہیں اور یہ ایک ترڈیشن ہمارا سالوں سے چلتا آرہا ہے ہمارے ہاں سے چھوٹے بچے سے سٹارٹ کر کے بوڑے تب سب کے سب لاکھوں کے لاکھوں لوگ ایک گراؤنڈ میں ایسے کھیلیں گے کہ بینہ کسی کے ٹکرائے ہوئے اور آئی تنگ گولڈ میں کوئی بھی ایسا ڈانس نہیں ہوگا جو لاکھوں لوگ ایک ساتھ مل کے کر سکتے ہیں کوردوار نگر نگم اب شیطر میں کومرشل ٹیکس وصولنے جا رہا ہے نگم کی اور سے ویوہر سائق پر دستانوں کو ٹیکس جمع کرنے کو لے کا نوٹس بھی بھیجا گیا ہے حالانکہ سرکار کی اور سے نئے نگر نگم کے روپ میں وکسٹ ہوئے کوردوار نگر نگم میں دس سالوں تک کسی طرح کا ٹیکس نہ لگائے جانے کی گوشنہ کی گئی تھی لیکن پانچ سال بیت جانے کے بعد بھی اب ویپاریوں سے کومرشل ٹیکس لگائے جانے کی تیاری کی جا چکی ہے ماملے میں نگر آئیو کا کہہ رہا ہے کہ ٹیکس میں چھوٹ صرف آوازے مکانوں کو دی گئی ہے جبکہ دکانوں سکولوں اور ویباسائی پرتستانوں کو اس میں کوئی چھوٹ نہیں ملے گی دی گئی ہے لیکن وہ کیول ریزیڈنشل پروپرٹیز ہے انہی کے لیے کومرشل ٹیکس کے اس میں کوئی بھی چھوٹ نہیں کسی پرکار کا اس میں وہ نہیں ہے اور اسی لئے سبھی سمبند جو بڑھا ہے ہمیں سبھی بیٹھک کی گئی اس میں پی ڈاڑی سچائی بڑھا ہے پرتن بڑھا ہے شکشہ بڑھا ہے اریگےشن یہ سبھی یہاں پر تھے اور جب سے احسان بیتا ہے اور یہاں رکنگ چھوڑے سے بھی کے لئے موسیقی